نوستو ایک خبر آ رہی ہے کہ چائنہ میں ملٹری کو ہوا ہے اس کو کوپ نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں کو ملٹری کو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈی فیکٹو لیڈر ہیں جیسے کہ کسی دیش کے سب سے پاورفل لیڈر کوئی اس دیش کے پرائم مینسٹر ہوتے ہیں کچھ دیشوں میں پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ سب سے طاقتور لیڈر ہوتے ہیں تو کیا ملٹری نے پریزیڈنٹ شی زنگ پنگ کو کیونکہ چائنہ میں شی زنگ پنگ جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے اس کی پوسٹ سب سے اوپر ہوتے ہیں تو کیا ملٹری نے شی زنگ پنگ کو ہٹا کر چائنہ کی کمان جو ہے وہ سنبھال لی ہے کیا اب ملٹری کا شاشن جو ہے وہ چائنہ میں آ چکا ہے یہ ایک بہت بڑا پرشنہ ہے سوسیل میڈیا میں انکنفرمڈ نیوز ہے دوستو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں یہ کوئی ایسی فارمل یا پھر کوئی ایسی فکس خبر نہیں ہے ابھی اس کے اوپر سپیکیولیشنز ہی ہیں ابھی ایزمشنز ہی ہیں بہت ساری نیوز چینل نے اس چیز کو کور کیا ہے آج بھی یہ ابھی بھی یہ انکنفرمڈ نیوز ہے کہ ملٹری کو شاید وہاں پر ہوا ہے یعنی کی ملٹری نے ٹیک آور کر لیا اور دوسری جو خبر ہیں بڑی خبر ہیں وہ یہ ہے کہ چائنہ کے پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ جو ہیں ان کو ہاؤس ایرسٹ میں رکھا ہے ان کو کسی جیل میں نہیں ڈالا گیا ہے ہاؤس ایرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا گھر ہیں وہاں پر ہی ان کو ایرسٹ کیا گیا ہے وہ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں گھر کے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ ملٹری جو ہیں اس نے یہ آدش دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہاؤس ایرسٹ دوسری ایک چیز جو ہیں جو اس خبر کو اور زیادہ ہوا دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ لگ بک سکسٹی پرسن جتنی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس جو ہیں جو چائنہ کے بہار چائنہ کے اندر آنے جانے والی جو ساری فلائٹس ہیں تو سکسٹی پرسن جتنی فلائٹس جو ہیں اس کو گراؤنڈڈ کر دیا گراؤنڈڈ یعنی کی اب فلائٹس جو ہیں وہ ٹیک آف نہیں کرے گی اگر آپ ایرپورٹ پر ہیں تو آپ کو کب آپ کی فلائٹ جو ہیں اگر انٹر چائنہ ہے چائنہ کے ہی کسی سٹی میں بیجنگ سے لیکس سے آپ کو شہنگائی جانا ہے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا اس پر نیوز کیونکہ ساری فلائٹس جو ہیں ان کو گراؤنڈڈ کر دیا تو اگر آپ ایرپورٹ پر ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کی فلائٹ جو ہیں وہ اڑے گی نہیں اڑے گی کیا ہے آپ پر صرف ری شیڈیولنگ ایسا لکھا ہوا ہوگا تو یہ سپیکیولیشن جو ہیں بہت بڑی چیز جو ہیں شاید چائنہ میں چل رہی ہے آنے والے لگ بھگ ایک دو دنوں کے اندر ہمیں اس کے بارے میں اور زیادہ کلیریٹی ملے گی لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ چائنہ میں ملیٹری کو ہوا ہے چائنہ میں جو ساری نیوز ہیں وہ وہاں کا ایک افیشیل آپ کہہ سکتے ہیں ماؤت پیس ہیں گلوبل ٹائمز اس کو کہتے ہیں تو وہی ساری خبریں جو ہیں وہ دنیا تک پہنچاتا ہے اور چائنہ کی میڈیا کے بارے میں ایسا ہے جو چیزیں چائنہ کی سرکار چاہتی ہیں وہی چیز جو ہیں وہ آپ پرنٹ کر سکتے ہیں آپ ایسے ہی جو ریالیٹی ہے اس کو پرنٹ نہیں کر سکتے ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ نیوز پیپرز دو ہیں تو نیوز پیپرز بھی سی سی پی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں ان سے اگر آپ کو گرین سگنل ملتا ہے اس کے بعد ہی آپ نیوز پیپر میں اس پرنٹ کر سکتے ہیں تو چائنہ میں میڈیا جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں تو ابھی ورلڈ نیوز میں اس بات کو کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ ایسا کچھ وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور کئی بار یہ بھی لگتا ہے کہ اگر کئی پر دعا نکل رہا ہے تو وہاں پر آگ تو ہوگی ہی تو شاید ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایک بہت بڑا نام جو ابھی نیوز میں ہے جو لی کیاو منگ کیاو منگ کون ہے لی کیاو منگ جو ہیں یہ ایک جنرل ہے پیالے یعنی کی پیپلس لیبریشن آرمی کے ایک سرونگ جنرل ہے اور اتنا ہی نہیں ہے اس ایک 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 باتہ چینیز کمیونیس پارٹی سے گرہا ہے شیزنگ پنگ سپریڈیسیسا ہو جنتاو جب ہو جنتاو سی جنگ پنگ کی جگہ پر تھے جب وہ ہو جنتاو جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہے تو اس سمائے سے سنٹرل کمیٹی آف سی سی پی جو ہیں ان کے ایک میمبر رہے ہیں لی اور لی کا جنم جو ہیں وہ نائنٹین سکسٹی ون میں ہوا تھا ٹوئیٹی سیونٹین کی سپٹیمبر سے وہ نوذن تھیٹر کمانڈ کے کمانڈر بنے اور لی کے ساتھ ساتھ چھے ایسے چائنیس ملیٹری آفیسرز تھے جن کو ڈیسیمبر ٹوئیٹی نائنٹین میں چائنہ کا ہائیسٹ رینک جو ہیں وہ دیا گیا رینک آف جنرل the ہائیسٹ رینک فور آفیسرز ان ایکٹیو سرویس ان چائنہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سنٹرل کمیٹی کے بھی ایک میمبر تھے سنس شیز پریڈیسیسر ہو جنتاو اور کومیونسٹ پارٹی جو ہیں اس نے ایک انٹی کرپشن ڈرائیو جو ہیں اس کو لانچ کی ہے اب انٹی کرپشن ڈرائیو میں دو فارمر منسٹرز کو مرتیو ڈنڈ ہوا ہے اور چار افیشلز کو آجیون کار آواز کی سزا بھی ہوئی ہے اب شیزنگ پنگ کو لاسٹ میں ہم نے کب دیکھا تھا دنیا نے کب دیکھا تھا ایس سی او کی سمٹ ہوئی اس بیکستان میں وہاں پر شیزنگ پنگ جو ہیں وہ موجود تھے آپ کو بتا ہو گیا کہ ہمارے پرائم منسٹر موڈی صاحب جو ہیں وہ بھی اس سمٹ میں گئے تھے تو وہاں پر شیزنگ پنگ تھے پرائم منسٹر کے ایگزیٹ باجو میں کھڑے ہو کر ایک تصویر بھی کھچائی تھی وہ الگ بات ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر اور شیزنگ پنگ کے بیچ میں کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوا کوئی سمائلز نہیں ہوئی ایسا کچھ ہگ نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہوئی تھی میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی لیکن ہاں شیزنگ پنگ جو ہیں وہ وہاں پر تھے لیکن ابھی افوا یہ ہے کہ جیسے ہی شیزنگ پنگ جو ہیں وہ اس سی او کی سمٹ ختم کر کے پلین پر چڑے تو تب سے ہی ان کو ہاؤس ٹیرس میں ڈالا گیا ہے ریزنز کیا ہے ریزنز یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا پروپر منیجمنٹ جو ہیں وہ شیزنگ پنگ کے کاری اکال میں نہیں ہوا نمبر اون ریزن نمبر ٹو جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل ایشیوز ہیں دنیا کے الگ ایشیو کے ساتھ لیت سے یو ایسے کے ساتھ تو ان کو اچھی طریقے سے شیزنگ پنگ نے ہینڈل نہیں کیا جا پھر بھارت کے ساتھ جو سٹینڈ آف چل رہا ہے تو ایک لمبے سمیں سے یہ چل رہا ہے رائٹ لگ پک دھائی سال اس چیز کو ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ساؤت پیسیوک اوشیان میں چینہ نے بہت ہی اگریسیولی پوسچرنگ کیا ہے اگریسیولی بیہیو کیا ہے انڈر دی ریزیم آف شی زنگ پنگ اور لاسٹ جو ریزن بتایا جا رہا ہے نمبر فائیو دیئیز کہ تائیوان کے ساتھ جو ایشیو چل رہا ہے وہ بھی ایک لمبے سمیں سے چل رہا ہے اور شی زنگ پنگ کے کاریکال میں اس کا کوئی سولیوشن جو ہے وہ شی زنگ پنگ نہیں نکال پائے ہیں تو یہ پانچ ایسے ریزنز بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شاید شی زنگ پنگ جو ہے ان کو ہاؤس ایرسٹ کیا گیا ہو یا پھر جائنا میں ایک ملیٹری کو ہوا ہو پت جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا we don't have any solid news let's wait and watch لیکن ابھی تک کی جو لیٹس کبر تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیر کر دی ہے please do share this lecture with other people as well thank you very much for watching god bless you all جائے ہند